ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اناکوں میں روڈز وغیرہ کی تعبیرات تو ہو جاتی ہے مگر اس کے حوالے سے جن دیگر باتوں کا خیال رہنا چاہیے وہ نہیں رکھا جاتا مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کا جو عبادیہ ہوتی ہے اس کے درمیان جو روڈ بنتے ہیں اس میں چھوٹے بچوں کے لیے اور عام پبلک یا زیبرا کرسنگ کرنے کے لیے جمپ وغیرہ یا زیبرا کرسنگ وغیرہ نہیں بنائی جاتی جس کے وجہ سے آئے روز حادثات ہوتے رہے ہیں اور اشتر ہم نے دیکھا ہے کہ سکول مدارس اور مسجد یا دیگر عبادت خانے جو ہیں جیسے چرچ ہوگر ہوئے تو اس کے ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے افراد کیلئے ایک سا روڈ کلاس کرنا ہے جائی مشکل ہو جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ آپ پر کمی ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں چھوٹے بچے ہیں اور پورا گاؤں کی آبادی جو ایک طرف ہیں جبکہ سکول اور مدرسہ دوسری طرف جانب واقعہ ہے تو بچوں کو جو کہ تین سے چار سال پانس سال کی عمر تک کے بچے ہیں ان کے لیے روڈ کراس کرنا ہواکین کے لیے بچوں کے لیے روڈ کراس کرنا کہ ہاں مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ ایکسر تیز رفتاری بھی لوگ کرتے ہیں کوئی دباتے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کسی کو کام کی جلدی ہوتی ہے تو جس پر سے وہ تیز رفتاری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے اسی وجہ سے آدھستان کرونما ہوتے ہیں تو میری زلی انتظامیاں اور ٹرانسپورٹ اتارٹیز اور روڈ کنسٹرکشنز ان سے اتماس ہے کہ ان پوائنٹس کی نچاندہ ہی ضرور کریں اور روڈز کی تعمیرات کے وقت ہی مناسب جم یا سپیٹ بریکل بنانیا کریں تاکہ روڈز اور گاڑی کی بھی حفاظت ہو سکے جبکہ بچوں اور گوڑوں کے لیے بھی اس تکلیف کو کم کیا جا سکے بہت شکریہ